بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب دیکھیں میں بھی اپنے ڈیرے پہ آیا ہوں اور ایک جو سوال ہے وہ ڈپلومہ والے سٹوڈنٹس کافی پوچھ رہے ہیں تو میں نے سوچا میں اس کی وضعت کرنے کی کوشش کرتا ہو سکتا ہے جی سٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھا جائے رات کو ایک بھائی میرے کہہ رہے تھے کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ چار یا پانچ اگر سب پلیز ہیں تو ان کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا تو آپ جھوٹ بھو رہے ہیں تو میں نے کہا کہ بھائی جان دیکھیں ابھی تک کوئی افیشل نوٹیفکیشن نہیں ہے اس کے بارے میں کہ چار یا پانچ یا تین کیونکہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق فورٹی پرسنٹ جن کا ریزلٹ بنتا ہے جنہوں نے اپنا فورٹی پرسنٹ ریزلٹ کلیر کر لیا ہے ان کو پرموٹ کیا جائے گا باقی جن کا فورٹی پرسنٹ سے ریزلٹ کام ہے ان کو پرموٹ نہیں کیا جائے یہ سمپل سی بات ہے اس پالیسی کو سامنے رکھ کے ہم نے تیہ کرنا ہے کہ ہمارے کتنی سپلیز ہوں گی تو وہ کلیر ہو جائیں گی تو اس حساب سے اگر فورٹی پرسنٹ دیکھیں تو یہ کلیر بات ہے کہ اگر آپ کی فار ایک سال کی نو بکس ہیں نائن بکس ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کی تین سپلیاں ہو سکتے ہیں اگر تین سے زیادہ ہوں گی تو آپ کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا ہاں اگر آپ کی دس بکس ہیں تو دس بکس ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی چانس ہو کہ چار سپلیز والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی پرموٹ کر دیا جائے گا اسی طرح اگر آپ کی گیارہ بکس ہیں تو پھر چانس ہے کہ پانچ بکس والے کو پرموٹ کیا جائے گا تو دپلومے میں آپ کو بتا ہے نائن اور ٹین بکس ہوتی ہیں اس حساب سے جو ہے نا آپ کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا پانچ والے جو ہے نا وہ تو بہت ہی مشکل ہے نو چانس ہاں البتہ جو جس کی چار سپلیز ہیں اور ٹین بکس ہیں اس حساب سے اس کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے تو ابھی تک آپ کو پتہ ہے یہ کوئی افیشن نوٹیفکیشن اس کی کلاریفکیشن ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہے انفارچنٹلی باقی سارے بورڈز نے اپنی کلاریفکیشن دے دی ہے وزاعت کر دی ہے جس طرح نائنہ، ٹینہ، ٹینہ، ٹеленہ، ٹیولتھ لیکن وائد یہ بورڈ ہے پنجاب بورڈ ٹیکنیکل ایڈکیشن انہوں نے جسٹ جو ہے وہ انانونسمنٹ کی ہے لیکن ابھی تک سٹوڈنٹس پوچھ پوچھ کے تھاگ گئے ہیں لیکن کوئی بھی کلیریفکیشن جو ہے انہوں نے نہیں دی اس کے حوالے سے تو امید ہے جی انشاءاللہ ہم تو آپ کے لیے دعا گو ہیں ہمارا جہاں تک نالج ہے بورڈ سے پوچھا دوستوں سے پوچھا تو اس کے مطابق آپ کی تین یاز میں بھی چار سپلیز ہوں تو آپ کو پر پانچ کا بہت مشکل ہے اللہ کرے جی آپ ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہے لیکن چانس بہت مشکل ہے باقی سٹوڈنٹس جو ہیں جن کی ایک ڈپلوم سارے انہوں نے پیپر دے دی ہیں لیکن کسی کی دو سپلیز ہیں تین سپلیز ہیں تو ان کو انشاءاللہ پرموٹ کیا جائے گا وہ بریشان نہ ہو لیکن باقی جو سٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس گولڈن چانس ہے گولڈن چانس والے جو ہیں بورڈ میں اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ گولڈن چانس والے کو پرموٹ کر دیا جائے اور کچھ بورڈ میں ابھی تک یہ ایشو ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے جی گولڈن چانس والے کو بھی پرموٹ کر دیا جائے گا آپ انشاءاللہ اتمنہ رکھیں جو ہی کوئی نوٹفکیشن آتا ہے تو مزید آپ کی کلریفکیشن ہو جائے گی تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتری ہوگا گورنمنٹ آپ کے لئے کوئی اچھے سوچے گی تو اس لئے آپ اپنا ذہن بنا لیں چیک کر لیں خود کو منیج کر لیں اور آپ اگلے سوال کی تیاری کریں تو فائنلی جی تیکس پر واشنگ ملتے ہیں پھر کسی اور گڑی منٹفک ساتھ انلاک